اللہ کا کوئی رسول جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خدا کی نشانی ہوتا ہے یعنی خدا نے اس رسول کے ذریعے اپنے آپ کو منوانا ہوتا ہے لوگوں سے اس لئے خدا ان کی اپنے رسولوں کی مدد بھی کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فیرون سے بچایا اور غزوہ بدر میں مدد کی اللہ تعالیٰ نے لیکن اگر یہ اللہ مدد نہ کرے ان رسولوں کی اور رسول کو قتل کر دیا جائے کسی طریقے سے تو وہ رسول کی نبوت کی صداقت کی بھی یعنی اس کے خلاف دلیل بنتی ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جس کو اللہ نہیں بچا سکا سیدنا مسیح کا معاملہ اس سے مختلف ہے کہ اہل کتاب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا تھا قرآن نے اس کی تردید تو کی ہے لیکن وہ تردید چھ سو سال بعد کی ہے اس سے پہلے تک تو سب یہی سمجھتے تھے کہ وہ قتل کر دیا گئے ہیں چاہے ان کے مخالفین ہو یا ان کے ماننے والے حواری ہو اب اللہ یہود سے یہ جب کہتا ہے کہ تم ایمان لے ہو تو کوئی شخص کیسے ایسے رسول پہ ایمان لا سکتا ہے جس کو قتل کر دیا گیا ہو یعنی اس کے پیچھے خدا کھڑا نظر ہی نہیں آرہا تو یہ ایک رکاوٹ ہے ان کے ایمان لانے میں تو کیا یہ اس کے باوجود ان سے ایمان کا مطالبہ کرنا نائنصاف ہی نہیں ہے ان کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ معاملہ کر رکھا ہے کہ نبی قتل ہو سکتے ہیں رسول نہیں ہو سکتے حضرت زکریہ حضرت یاہیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس بات کا پہلے ہی سے ثبوت موجود تھا کہ نبیوں کے ساتھ برا سلوک ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہونے دیا تو یہ سوال حضرت عیسیٰ کے پہلے سے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے پیدا ہونے سے پہلے ہی یہ معاملہ ہو چکا ہے کہ حضرت یاہیہ اور حضرت زکریہ خاص طور سے ان کو آرے میں چیر دیا گیا تھا اور حضرت یاہیہ کو جیل کال کوٹھنی میں بند کر دیا گیا تھا وہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اگر اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کے بارے بھی ہو سکتا ہے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے میار نہیں بنایا کبھی نہیں کہ نبی قتل ہوگا تو وہ جوٹا ہوگا نہیں بنایا بلکہ قرآن میں الفاظ ہیں جب وہ اخد میں ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ قتل ہو جائے یا مانے تو تم رسول کا انکار کر دو گئے یہ کیا بات ہوئی تو قرآن مجید اور بائبل میں اس کو کبھی دلیل نہیں بنایا گیا کہ رسول قتل نہیں ہوگا اس لیے تم مانو گے پہلی بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی غیب کا پردہ ہے جس کا میں بھی واضح کر رہا تھا کہ اگر کوئی نبی قتل نہ ہوتا کسی نبی کو چوٹ بھی نہ لگائی جا سکتی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ندان مبارک شہید ہوئے اگر ایسا نہ ہو سکتا تو پردہ اٹھ جانا تھا اس لیے ایسے دلائل اللہ تعالیٰ نہیں مناتے جسے پردہ اٹھنے کا معنی پیدا ہوتے ہیں اب رہ گئے کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہود سے کیسے منوائے یا ارتیسہ سے کیسے منوائے اس کے دلائل اللہ ہمارے پاس موجود ہیں وہ کسی وقت اگر کھلا ٹائم ہوا تو بیان کر دوں گا ڈیر دو گھنٹے میں بیان ہو سکتے ہیں بیان کر دیں آپ نے درست کے دوران انبیاء اور رسولوں میں جب فرق بیان کیا ہے تو آپ نے یہ کہا ہے کہ رسول لازم غالب آتا ہے اپنی لیکن قرآن میں تو سورہ المائدہ میں آیت نمبر سیونٹی میں رسولوں کو قتل کرنے کا بھی ذکر کیا گیا یعنی قوموں نے رسولوں کو بھی قتل کی ہے تو اگر رسول لازم غالب آئے گا تو پھر وہ قتل کیسے ہو سکتا ہے اور دوسرا سورہ علی عمران میں رسول اللہ کے مطلق بھی قتل کا یعنی ایک بات کی گئی ہے وہ جو مشہور آیت آیت ہے کہ محمد بھی ایک رسول ہے ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اگر یہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو یعنی ان کے بارے میں بھی یہ قتل کے الفاظ آئے ہیں تو رسول اگر قتل ہو جائے تو پھر وہ غالب کیسے آتے ہیں دیکھیں پہلے تین تین دونوں مقامات الگ لگ دیکھئے پہلی بات یہ کہ جو پہلا مقام تھا وہ کیا تھا سورہ المائدہ کیا ہے سکتا ہے ہاں وہ جو جملہ بولا گیا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کیا تو اس کے معنی کیا ہے سمجھ لینا چاہیے حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے قتل کیا اللہ نے بچا لی تو اللہ اگر رسول کو قتل کیا ہے کہتے ہیں ہم نے سلیب چڑھایا آپ کو تو انہوں نے تو اپنی طرف سے قتل کیا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے بچا لیے ما قتلوہ وما صلابو یقینا نہ انہوں نے قتل کیا ہے نہ سلیب پہ چڑھایا ہے واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے انہوں نے رسول کو قتل کیا قرآن نے جملہ ہی بولا ان کا کہ ہم نے ایک رسول کو قتل کیا تو رسول کو قتل نہیں کر سکے اس جملے کی وجہ سے وہ جملہ بولا گیا کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کیا حفظ تیسا کا جو واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملہ ہے تو وہ وہاں پہ میدان جنگ میں ان کی افواہ اڑ گئی ہے کہ آپ شہید کر دیا گیا ہے اس پس منظر میں بولا گیا ہے کہ اگر رسول قتل کر دی جائے تو کیا تم اڑٹے پاؤں پھر جاؤ گے تو اس کے یہ کیسے لازم آئے گا اگر رسول قتل ہو سکتے ہیں ایک کانٹیکس میں بات ہو رہی تاریخ میں کوئی رسول قتل نہیں تاریخ میں کوئی معلوم نہیں ہمیں جتے رسولوں کا ذکر قرآن مجید میں سارے خدا کی طرف سے طبعی وفات سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے سر کیا انبیاء کو قتل کیا گیا انبیاء قتل ہو سکتا ہے